اسلام علیکم سب سے پہلے تو جزاک اللہ و خیر شیخ آپ نے آہنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے جو اصلاح کی کہ مسلمان جذبات میں نہیں آنا چاہیے علم کے ساتھ عمل میں لینا چاہیے میرا سوال یہ ہے کہ جب دشمنان ہیں اسلام کچھ ایسا عمل کرتے ہیں جو کہ ہمیں نا گزرتا ہیں کچھ تو ہمیں جذبات میں آ جاتے ہیں اسی طرح دوسری جگہ یہ ہوتا ہے کہ کچھ مسلمان ایسے عمل کرتے ہیں جس سے اللہ علیہ وسلم بھی ناراض ہوئے اور صحابہ بھی ناراض ہوئے ہم ایسے عمل کرتے ہیں تو یہ چیز کا مسلمان کو کیوں جذبات نہیں ہوتا ہے کیوں یہ چیز کا برانی لگتا ہے اس چیز کے تعلق سے کیا کہنا چاہیے بھائی نے ایک اچھا سوال کیا کہ بہت سی بار آہنت رسول ہوتی تو ہم کو بڑا غصہ آتا ہے لیکن اگر وہی کام جو آپ سم کو نا پسند تھا اور صحابہ کو نا پسند تھا ہم مسلمان کرے تو اتنا جوش اور غصہ ہم کو نہیں آتا ہے اب کیا کہے مطلب یہ ہے کہ دوسرا کچھ کرے تو ہم چھوڑیں گے نہیں اس کو ہم کرے تو ایک الگ بات ہے میں نے وہی کہا نا کہ ہم دن بھر میں جتنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو رسوہ کرتے ہیں اتنا کوئی بھی نہیں کرتے ہیں ہم تو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں اتنا رسوہ کرتے ہیں نبی کہہ رہا ہے سمجھ لیجئے ہاں تو ہمارا ہوتا ہے نا نبی کہتا ایسا تو ہم کہتے ہیں ویسا نبی کہتا یہ کرو تو ہم کرتے ہیں اگر ایسا تو نبی کہتا ویسا درست ہم کہتا ایسا کر لیے تو نبی کہتا یہ طریقہ ہے میں جیسے کرتا ہوں ویسا کر ہم بلتے ہیں ایسا کر لیے تو کیا اس میں تو گویا ہمیشہ کچھ نہ کچھ بہانی اور ہیلے نکالتے ہیں یہ بھی نبی سے یاد رکھی یہ بھی ایک طرح سے نبی کی بہزتی ہے کہ نبی اللہ نے بھیجا اور نبی نے اپنا پیغام پہنچا اور ہم اس پیغام میں ہیلے اور بہانے تلاش کرتے ہیں اب کیا بولیں بس ہم کر رہے تو بہرحال چلتا ہے دوستے کر رہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے ایسا ایک مزاج بن گیا ہے نبی کی تعلیمات کو ہم چھوڑ کر بھی یقینا نبی کو رسوا کر رہے ہیں ایک طرح سے روز خیمت آپ رسوا ہوں گے ایسے لوگوں سے جن لوگوں نے امتی جو تھے لیکن عمل نہیں کر کے آئے جس کے وجہ سے وہ جہنم میں جائیں گے تو اب اس معاملے میں کیا ہے کہ اپنے لوگ کر لے تو ٹھیک ہے جوش اور جذبے کی ضرورت نہیں دوسرے کرے تو ہم کو بہت غصہ آتا ہے ایسا نہیں میرے بھائی ہم کو ہر معاملے وہی کرنا ہے کہ کوئی بھی آہانتی ہے مطلب کوئی بھی شخص وہ کرے ہم اس کو صحیح سے جواب دیں یا پھر اس کی منٹالیٹی کو ٹیکل کریں مطلب کوئی قوار لاعلمی میں جہالت میں بیماری کے وجہ سے ذہنی کچھ پریشانی گئے سے انسان کچھ بھی کر دیتا ہے ہم اس کو علاج کرتے ہیں اسی طرح نون مسلم کو بھی ہم سوچیں کہ شاتر ہے یا معصوم ہے اگر جانموچ کے کر رہا ہے تو الگ حل رہیں گا اور اگر معصوم ہے تو اس کو چاہیے کہ جا کر ہم بتائے اور بہت ساری بار جب ہم نے بتایا لوگوں نے بتایا تو لوگ اصلاح کر لی کہ ہاں ہم سے چوک ہوئی غلطی ہوئی ان کا نام بہرحال بھول گیا اور انگباد بھی پچھلے مہینے ان کا آنا ہوا تھا انہوں نے ایک جو ہے اسلام کے خلاف کتاب لکھی تھی دو ہزار تقریبا پانچ یا چھے میں اس کی بعد کچھ مسلمان ان کے پاس گئے اور ان کو اسلام کہہ بتایا پھر انہوں نے اس کے بعد ایک اور کتاب لکھی اسلام کی حق میں اور اس کے بعد سے وہ اسلام کی تعریفی کرتے ہیں ہر جگہ جب بھی جاتے ہیں ایسی باتیں کرتے ہیں کہ مسلمانوں کو بکر شرماتی مسلمان تو نہیں بلنے والا سمجھ رہا تو اس سے پتا چلا کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو جان موچے کرتے ہیں لیکن ہر آدمی جان موچے نہیں کرتا ہے بلکہ اس کی غلطی ہوتی ہے ہمارا کام ہے اس تک ہم بات کو پہنچائے اور ظاہر سی بات ہے اگر کوئی مسلمان بھی کوئی غلط کام کرتا ہے ہمیں چاہیے کہ ہم بھی غصہ اور غضب اور ناراض ہو جیسا آپ سلم کی تعلیمات پر ہمارے بچے عمل نہیں کر رہے پڑوسی نہیں کر رہے ہم خود نہیں کر رہے تو ہمیں چاہیے ہم بھی غصہ میں ہیں لیکن بہرحال آحانت رسول ایک الگ مسئلہ ہوتا ہے ایک غیر مسلم جان موچ کیا کرتا ہے آپ کی شخصیت کو مس کرنے زلیل کرنے نعوذب اللہ ہوتی تو نہیں لیکن کرنے کوشش کرتا ہے تو یقیناً وہ ایک الگ مسئلہ ہوتا ہے اور مسلمان جب بھی کرتا ہے اس نیت سے نہیں کرتا ہے اس وجہ سے بھی تھوڑا روائی میں فرخ ہوتا ہے ہم مانتے تو ہیں نا ٹھیک عمل نہیں مانتے تو ہیں نا وہ نہیں ماننے کے زد میں کرتا ہے تب ہی وہ ریاکشن طرح سے الگ ہوتا ہے تو وہ بھی ایک فطری چیز ہے ظاہر سی بات ہے مانتا بھی نہیں ہے اور یا پھر جانتا ہے تقلیف دینے نہیں کرتا ہے تو بہرحال لیکن ہمارا کام ہے کوئی بھی شخص نبی کے ہم خود مسلمان نبی کے زندگی پر عمل کرے اور اگر گھر میں نہیں ہوتا ہے اپنے خاندار میں نہیں ہو رہا تو اس پہ بھی ناراضگی کا اظہار کرے اور کوئی غیر مسلم کرے تو اس کی مزاج کے اعتبار سے مطلب جان موچ کے کیا یا انجانے میں اس کے اعتبار سے اس کی اصلاح یا اس کو جو بھی سزا یا تنبی یا خانوں نے جو بھی کاروائی کرنی چاہیے وہ کرنی کوشش کرے